موسیقی اور یہ جو ہے چپٹر 5 کے فل نوٹس کا جو ہے پی ڈی اف آپ کو مل جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پہلے کوشن سے کہ مانگ کی لوچ کیا ہوتی ہے مانگ کی لوچ کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو لوچ کو سمجھاتا ہوں کی لوچ کیا ہوتی ہے لوچ کا ملطلب ہے فلیکسیبیلٹی یعنی کی کسی بھی چیز میں چینج ہونے سے پریورتان آنا چینجز آنا ہی ہماری لوچ کہلاتی ہے یعنی کی اگر قیمت میں چینجز آتے ہیں قیمت میں چینجز آنے سے اگر demand میں کوئی چینجز یعنی مانگ میں پریورتان آتا ہے تو اسے ہم لوچ کہتے ہیں اسی حساب سے ہم مانگ کی قیمت لوچ کہہ سکتے ہیں کہ جب مانگ میں پرتیشت پریورتان upon میں قیمت میں پرتیشت پریورتان کو نکالا جاتا ہے تو اسے ہم مانگ کی قیمت لوچ کہتے ہیں یعنی ed ed elacity of demand اس کے بعد دوسرا کوشن ہے مانگ کی قیمت لوچ کے پرکار تو مانگ کی قیمت لوچ کے پرکار جو ہے میں نے اس کے لئے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا رکھی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو اوپر کارٹس میں وہ ویڈیو جو ہے وہ مل جائے گی اور آپ اس ویڈیو کو آسانی سے دیکھ کر پھر یہ ویڈیو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں آئیو دوستو اب ہم سمجھتے ہیں ریکٹینگولر ہائپربولا وکر سے کیا بھی پرائے ہے ریکٹینگولر ہائپربولا وکر وہ وکر ہوتا ہے جس کے نیچے بننے والے دو ریکٹینگول کا ایریا سمان ہو اور اس کرو کو ہم جو ہے وہ ریکٹینگولر ہائپربولا وکر کہتے ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کرو جو ڈیڈی بنا رکھا ہے جس میں پوائنٹ اے اور بی ہیں اس کے نیچے جو دو ریکٹینگول بن رہے ہیں پہلا ریکٹینگول ہے بی ای او ڈی اور دوسرا ریکٹینگول ہے او ایف اے سی ان دونوں ریکٹینگول کا ایریا اگر سیم آتا ہے تو اسے ہم جو ہیں وہ ریکٹینگول اور ہائپربولا وکر جو ہے وہ کہیں گے اس کے بعد ہم کوشن 11 پڑھتے ہیں کوشن 11 بتا رکھا ہے کہ بتائیے مانگ وکر جو ہے وہ چپٹا یا کم ڈھلان والا کم ہو سکتا ہے یعنی کہ مانگ وکر جو ہے وہ چپٹا اور کم ڈھلان والا تب ہو سکتا ہے جب پرائز میں چینجز جو ہے یعنی پرائز میں کمی جو ہے وہ کم آئے اور مانگ میں وردی جو ہے وہ جادہ ہو یعنی کہ مانگ میں جادہ وردی ہو اور قیمت میں کم کمی آئے تو وہاں پر مانگ وکر جو بنے گا اس کا ڈھلان جو ہے وہ چپٹا ہوگا اس کے بعد آتا ہے تیر ویا کم چپٹا یا آدھک ڈھلان والا وکر کم ہو سکتا ہے تب ہو سکتا ہے جب وہاں پر پرائز میں چینجز جادہ ہو اور demand میں changes جو ہے وہ کم ہو جس کے وجہ سے ایک وقر جو ہے وہ chapter ڈالان والا ہو جائے گا دیکھیں میں نے آپ کو جو ہے وہ اگلے میں یہاں پر بنا کر دکھا رکھا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیر ڈالان والے میں price میں changes زیادہ ہیں اور quantity میں changes کم ہیں اور یہاں کم ڈالان یا chapter میں جو ہے وہ price میں changes زیادہ ہیں اور demand میں changes جو ہے وہ برابر ہیں یعنی دونوں برابر حصہ ہی دکھ رہا ہے یعنی فرم کہہ سکتے ہیں price میں changes کم ہیں اور ڈیمانڈ میں چینجز زیادہ ہیں اس کے بعد ہمارا سب سے موسٹ امپورٹنٹ کوشن آتا ہے اس شیپر کا مانگ کی قیمت لوچ کو نردھارک کرنے والے تتو بتائیے تو مانگ کی قیمت لوچ کو نردھارک کرنے والے تتو پانچ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں وسطو کی پرکرتی سے تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں وسطو کا نیچر یا جتنے بھی ہمارے گوٹس ہیں وہ کس پرکار کا ہے تو دو پرکار کی وسطویں ہوتی ہیں پہلا ہے انیوارے وسطو اور دوسرا ہے ولاسطہ وسطو انیوارے وسطو کا مطلب ہے ایسی وسطویں جن کی ہمیں انیوارے ہے جرورت ہے ان کے بینا ہم نہیں جی سکتے وہ جو ہے انیوارے وسطو کہلاتی ہیں جب ان کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو ان کی مانگ میں وردھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ جیسے اناج اگر اناج کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے تو ہم اناج کو کھانا سٹارٹ زیادہ نہیں کر دیں گے یعنی کھانا کھانا جو ہے وہ زیادہ سٹارٹ نہیں کریں گے کھانا تو ہم جو ہے وہ اتنا ہی کھائیں گے جس کے وجہ سے اس کی مانگ میں ادھک وردھی نہیں ہوتی ہے اس لئے اس کی مانگ کی لوچ جو ہے وہ بے لوچدار ہوگی اسی پرکار سے ولاسطہ وسطویں ایسی وسطویں جو مہنگی ہوتی ہیں یا قیمتی ہوتی ہیں ان کی وسطویں کم ہونے پر ان کی demand جو ہے وہ ادھک ہو جاتی ہے اس کے وجہ سے ان کی لوچ جو ہے وہ لوچدار ہوتی ہے اگر یہاں بن سکتا ہے ستانہ پن disappointed Monate اسطحانہ پن وستویں وہ وستویں ہوتی ہیں جن کا ہم ایک جگہ دوسرے کے اسطحان پر جو ہے وہ پریوک کرتے ہیں تو ان وستووں کا اگر اسطحانہ پن موجود ہے تو ان کی قیمت کم ہونے پر بھی ان کی مانگ جو ہے وہ ادھک ہو جاتی ہے اور جن کا کوئی بھی اسطحانہ پن موجود نہیں ہوتا جیسے نمک اور پیٹرول ان کی قیمت میں کمی ہونے کے قارن ان کی مانگ جو ہے وہ کم لوچدار یا بے لوچدار ہوتی ہے کیونکہ ان کا جو ہے اگر قیمت بڑھتی ہے تب بھی ہم وہ ان کو جو ہے وہ خریدنا پڑتا ہے یعنی کتنا چینجز جو ہے وہ ڈیمانڈ میں نہیں آتا ہے پرائز کم ہونے پر بھی کیونکہ نمک کی جو ہے ہمیں کم جورت پڑتی ہے تو پرائز کم بھی ہو جائے گا تو بھی ہم اسے جو ہے وہ ادھک ماترہ میں نہیں خریدیں گے اور پیپسی کا ادھارن بھی لے سکتے ہیں اگر پیپسی کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو پیپسی کی مانگ ادھک بڑھ جائے گی جس کے وجہ سے اس کی لوچ جو ہے وہ لوچدار ہوگی اس میں تیسرا پوائنٹ آئے گا اوبھوکتا کی عادت یعنی کی ایسی بستویں جنہیں اوبھوکتا کی عادت ہوتی ہے وہ اس کی مانگ جو ہے وہ بے لوچدار ہوتی ہے اور ایسی بستویں جنہیں اوبھوکتا کی عادت نہیں ہوتی ان کی مانگ لوچدار ہوتی ہے جن کی اوبھوکتا کو عادت ہوتی ہے ان کی مانگ بے لوچدار اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کی قیمت میں کتنا بھی چینجز آئے لوگ اسے جو ہیں وہ چھوڑتی نہیں ہے یوز کرنا جس کے وجہ سے اس کی مانگ کی لوگ جو ہے وہ بے لوجدار ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے جن کی ابوکتہ کو عادت نہیں ہے عادت نہیں ہے تو ان کا پرائز جو ہے وہ جیسے ہی کم ہوتا ہے ابوکتہ اسے سستی چھوڑ کر جیسے 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 وہ یوپیوگ کرتا اور خریدنا سٹارٹ کرتا ہے جس کے وجہ سے اس کی مانگ جو ہے وہ لوجدار ہوتی ہے اس میں چوتھا پوائنٹ آئے گا وستووں کے اپیوگ وستووں کے اپیوگ اگر بھیوین اپیوگ والی وستو ہے بھیوین اپیوگ کا مطلب ہے ایسی وستویں جن کا ہم ایک کے جگہ پر بہت زیادہ اپیوگ کر سکتے ہیں جیسے بجلی اور دودھ تو ان کی قیمت میں کم ہونے سے ہم ان وستووں کی مانگ کو بڑھائیں گے اور ان سے بننے والی وستووں کی مانگ کو کم کر دیں گے جس کے وجہ سے ان کی مانگ کی لوج جو ہے وہ لوجدار ہوگی ہم کیا کریں گے جیسے ان کا پرائز جو ہے وہ کم ہوگا ان سے ہی دودھ دہی جو بھی ہمیں بنانا ہے گھی بنانا ہے تو دودھ سے ہی بنائیں گے ہم ان سب کی مانگ کو باقیوں کو کم کر دیں گے اور اس کی مانگ کو جو ہے وہ ادھک کر دیں گے جس کے وجہ سے اس کی لوج جو ہے وہ جادہ ہوگی ادھک ہوگی اور دوسری اور جن وستووں کی اپیوگ کم کیا جاتا ہے یعنی کہ جیسے جوتے پینس ہوئی آدھی کی لوگ جو ہے وہ بے لوجدار ہوتی ہے بے لوجدار اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کا اپیوگ جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور ان کے پرائز میں چینج آنے پر ان کی ڈیمانڈ میں اتنا چینج جو ہے وہ نہیں آتا ہے اس کے بعد پانچوں پوائنٹ آتا ہے سمیعبدی سمیعبدی کا مطلب ہے شورٹ ٹم اور لانگ ٹم پیریٹس علپکال اور دیرکال علپکال میں کسی وستو کی مانگ بے لوجدار اور دیرکال میں جو ہے وہ لوجدار ہوتی ہے اس لیے کیونکہ علپکال میں کسی وستو کے پرائز پر چینج ہونے سے اس کی ڈیمانڈ پہ اتنا بڑا ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں پڑتا ہے اور دیرکال میں جو ہے اس کے پرائز میں چینج ہونے کے وجہ سے اس کی ڈیمانڈ میں دیرکال میں جو ہے ایفیکٹ پڑھ سکتا ہے جس کے وجہ سے اس کی مانگ جو ہے وہ لوجدار ہوتی ہے یہ جو چیپٹر آپ کا جو ہے وہ فینس ہو چکا ہے اگر آپ کو اس چیپٹر میں کوئی بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ میں مجھے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے کوشنوں کے جو ہیں وہ آنسر دوں گا اور اگر آپ کو پیڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو آپ ڈسکرپشن لنک سے اس پیڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تھانک یو اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں